موسیقی 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 چیئرمن پیٹی آئے کے ساتھ جو ہوا وہ قدرت کا انحسام ہے نواز شریف ناہل ہوا تو انہوں نے کہا کہ جج کا فیصلہ ہے خوشیہ مراؤ خوشیہ مرنانے والوں کے ساتھ کیا ہوا شہبان شریف کا قصور میں جلسے سے کتاب بولیا خانہ کعبہ کے موڈر والی گھڑی نواز شریف نے تو چوری نہیں کی اور نہ ہی دبائی جاکر بیچی نواز شریف چھپا نہیں بیماری کا بہانہ بھی نہیں بنایا وہ جلد واپس آئیں گے اگلے وزیراعظم بھی وہی ہوں گے پاکستان کی تقدیر بھی وہی بکھ لیں گے چیئرمن پی ٹی آئے کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا فیصلہ سخت سیکیورٹی میں اڈیالا جیل لائے جائے گا اٹک جیل میں ڈاکٹرز کی پانچ رکھنے ٹیم نے چیئرمن پی ٹی آئے کو صحت مقرار دے دیا ثابت وزیراعظم کو بھی کلاس سے سہولت مل گئی اسی چیئل میں نواز شریف سمیت ثابت وزراءالہ اور دیگر سیاسی اقصیات بھی اصیر رہ چکی ہیں چیئرمن پی ٹی آئے کو اسی بیرک میں رکھا گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف کو ایک بڑے سادہ سے کیس میں کنڈکشن ہوئی ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف نے بطور ایمن نے ٹیکس ریٹرنز میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف اور ان سے بیچ کے حاصل کردہ آمدن کو ظاہر کیا ہوا تھا جو کروڑوں روپے میں ہے اور عوام کو دھوکہ دے کے لیے انہوں نے اپنے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن والے گوشواروں میں وہ کنسیل کیا ہوا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کو سادہ قانون سے قانون کے تحت سزا ہوئی ہے آزم عظیب تحریک کہتے ہیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو گوشواری چھپانے میں سزا دی گئی ہے وہ ہائے کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں نواز شریف کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی تو کہیں اپیل دھیل نہیں کر سکتے تھے مریم اورنزے بولی گرفتانی سیاستی انتقام نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو انٹرویو میں کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی نوامائی حملوں کے ماسٹر مائنٹ ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی کرپشن سکینڈل پوری دنیا کی خبروں کی زینت بن گئے پاکستان کے سابق وسیر آزم نے پوری دنیا کی میڈیا میں اپنی کرپشن کی داستان نشر کروا کر پاکستان کی بدنامی کرائی گارجن نے لکھا چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لئے کرپشن کی بنیاد پر ناہل کر دیا دیچی سیرہ گالک نیوز ڈی 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 ڈبلو اور بی بی سی سمیت کا ایداروں نے اپنے کرپشن بھی کہانی کو بنقاب کیا تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کا چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتانی پر اظہار تشریح شدیانہ کی بجائے اٹک ٹیل منتقل کیا جانے پر شدید احترچار شاہ محمود قریشی کی زیر سدانت ہونے والے اچلاس میں شرکہ نے کہا کہ گرفتانی کے بعد چیئرمن کی کوئی خبر نہیں امپر جسمانی اور ذہنی تشدد کے لیے بھی امکانات ہیں اور شاہ محمود کہتے ہیں کہ اٹک میں بی کلاس نہیں ہے سابق وزیراعظم کو سی کلاس کے سل میں رکھا گیا ہے حکومت وکلا کو چیئرمن تک رسائی نہیں دے رہی پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس آج سب سارے گیارہ بجے ہوگا پانچ نکاتی ایجنڈہ جاری دو بلز کی منظوری شامل تجارتی تنظیمات ترمیمی بل دوہزار تئیس منظوری کے لیے پیش ہوگا تجارتی تناسر تصویہ بل دوہزار تئیس کی پیش ہوگا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس ترامیم کے ساتھ سینٹ سے منصور بل وزیر کانون آزم نظیر تانرٹ نے پیش کیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس کی شک نو کو حکومت نے واپس لے لیا دوسری جانب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل دوہزار تئیس ایوان سے منصور سینٹر سلیم مانجوی والا کی ترامیم شامل پیپلز پانٹی اے این پی اور جے یو آئی نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن بل کی مقالفت کی ہے یوسف رزا گلانی نے پارٹی کا ساتھ نہیں دیا بل کے حق میں تئیس مقالفت میں سولاں گو اٹھ آئے پانچ سات آٹھ سیٹیں بڑھ جاتی زیادہ سے زیادہ یہ آنی تھی چونسوٹ لاکھ میری عبادی کم کر دی ہے آپ نے میری سیٹ جو ہے وہ نہیں بڑھیں گی یہ سیٹیں آپ کی ہیں یہ آپ کو مبارک کو کم از کم میں جو ہے اس وقت آپ کے لیے ٹوکن واک آٹ کرتا ہوں مردم شماری کے معاملے پر سینٹ میں گرمہ گرمی کامران مرتزہ نے کہا بلوچستان کے عبادی مردم شماری میں کم کر دی گئی جو قصر رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی صوبی کی عبادی میں کمی سے چار سیٹے کم کر کے آپ پوچھ ہو جائیں گے جے یو آئی نیشنل پارٹی اور پی کے مائپ کبھی ایوانے بالت سے ووک آؤٹ ریزر آبانی نے کہا بلوچستان کے معاملے پر کامران مرتزہ کے ساتھ ہوں آزم نے تارڑ بولے ڈیجیٹل مردم شماری پر کوئی بات دی آتی نہیں کی گئی اس آقڑاڑ نے کہا ڈیجیٹل مردم شماری میں غلطی کی گنجائش کم ہے پیسنا ماضی کی حکومت کر کے گئی کراچی کی عبادی کو ایک کروڑ پینتالیس لاکھ کم گنا گیا اب ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر دھوکہ کیا چوائے گا حافظ نیمر رہنمان نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کراچی پر شب کھون مارا گیا مردم شماری میں دکھاوے کی تاثی کی گئی ایم پی ایم نے مردم شماری کی منصوری خاموشی سے قبول کی جتنے ہیں اتنے گناہ جائے تو کراچی میں قومی اسمبلی کی نشستیں پینتیس تک چلے جائیں گے اس تحقہ میں پاکستان کے سربرا جہانگی تریر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کے حامی کہا نئی مکومت کی نئی مردم شماری کے منیات پر منتقم ہونا چاہیے الیکشن کچھ دن آگے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں عبدالعلم خان نے کہا جرمن پی جی آئی کی گرفتاری مکفات عمل ہے سب کو جو کہا لیکن ابھی تجولی پیروہ اور گھڑیوں سے بڑی نگرہ وزیراعظم کے لیے رابطیں مزید تیز ہو گئے ہیں نماز شریف کی منصوری کے بعد نگرہ وزیراعظم کے نام پر اپوزیشن لیڈر سے مشامرت شہبان شریف مذاکرات کریں گے اور اپوزیشن رہنمار راچہ ریاض کہتے ہیں کہ مذاکرات آج اور نو اگست کو ہوں گے امید باروں میں شاہد خاکان عباسی اسلام بھوتانی فواد حسن فواد اور عبدالحفیظ شیخ شامن ہے ذراعہ کے مطابق نگرہ سیٹ اپ کے قیام کے لیے ایمکیو ایمہ آج اسلام آباد میں اہم بیٹھک لگائے گی وقت کی آج وزیراعظم سے ملاقات بھی متوقع ہیں دیگرہ وزیراعظم کے لیے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور ایک ریٹائر جج کے نام شورٹ لسٹ کر لیے وفاقی وزیر داخلہ رانو سناؤلا کہتے ہیں شورٹ لسٹ ہونے والا میں ساختار شاہد خرکان کے نام نہیں شامل مزید بتایا منگل یبود تک نگرہ وزیراعظم کے نام کا فیصلہ ہو جائے سندھ میں نگرہ وزیراعظم کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باکیر اور ممتاز علی شاہ کے ناموں پر غارج ساری پیپلز پانٹی کے قیادت نے سندھ حکومت سے مزید ایک نام مانگ لیا ہے نگرہ وزیراعظم سندھ کے نام پر مشاہد کے لیے وزیراعظم مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انسار کی آئندہ ہفتے ملاقات متوقع ہے اپوزیشن لیڈر بھی نام پیش کریں گے تفاق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا حکومت وروقت الیکشن کے موڈ میں نہیں مشکلات کا حل جلدہ جلدہ الیکشن ہے میرے جماعت اسلامی سراج الوقتی بول کے پروگرام تندیلی کے گفتگو کہا رواسال الیکشن ہونے چاہیے تاخیر نائنصافی ہوگی ایک الیکشن کے لیے دستک محب کا آخاز کیا نو مئی بترین دن تھا سرکار املاک کو جلایا تو شاہ خانہ میں شامل تمام راموں کا آرڈٹ کیا جانا چاہیے پاکستان کا کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ ترجمان دفتر خانچہ نے تمام رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے بریفنگ میں ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان متواتر کہتا ہے کہ کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کیا جانا چاہتا اور پاکستان سمجھتا ہے کہ انڈیا سے دو طرفات تعلقات کو آنمی کھیلوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے پاکستان کو بھارت میں سیکیورٹی پر تحافظات برکران ہیں آئیس ایسی اور بھارتی حکومت کو تحافظات سے آگاہ کریں گے ویلڈ کپ شیڈیول میں ایک اور تبدیلی کا امکان کلکتہ پولیس نے پاک انگلینڈ میچ کو شیڈیول تبدیل کرنے کی درخواست کر دی پاکستان انگلینڈ کے درمیان میچ بارہ نویمبر وہ کلکتہ میں شیڈیول ہے پولیس کا کہنا ہے بارہ نویمبر کو منصفی تہوان کی وجہ سے میچ چیلے سیکیورٹی پرام کرنے میں مسئلہ ہوگا میچ پیشیڈیول کرنے کے لئے کلکتہ پولیس کا خرکٹ اسوسییشن منگال سے رابطہ رزوانہ تشدد کے اس میں جج کی بیوی شاملی تفتیش پولیس کو بیان ریکارڈ کرما دیا کہا رزوانہ ہمارے گھر ملازمہ نہیں تھی اور نہ ہی اس پر تشدد کیا ہے سر پر چھوٹ کے ایسے لگی ہمیں نہیں مالو بچی کو اس کی نے لڑھ رہی تھی والدین کو انداد کے لیے پیسے بھیجے تھے سپیشل جی ایٹی نے ملزمہ سے تحریری جواب طلب کر لیا رزوانہ کی طبیعت میں اتاچہ رہا ہو جاری ہے اکسیڈن ہٹا دی گئی ہے بورڈ منتقل کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا بچے کی متعدد ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سرچری آج شروع کی جائے گی دریا ایسے پلنچ میں سلاب کی طبقہ نیا ساہوکہ کے مقام پر انتظامیہ ہائی متاثرین افری مدد آپ کی تحت انتادی کاروائیوں میں مصروف پاک وطن میں سلابی ریلوں نے تباہی مچا دی کئی اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ متعدد مکانات گھر گئے دریا ایسے میں روجان کے مقام پر پانے کے سطح میں اضافہ تنچے کے علاقے ڈوب گئے حارون آباد گرد و نوا سے گزرنے والے سلاب کے باعث سیمنالے بھوپر گئے کئی اکڑ پر کھڑی فصلے زیر آب آ گئیں پانپور دریا ایسے انچاچڑا شریف کے مقام پر پانے کے سطح میں مسلسل اضافہ متعدد بسکیاں ڈوب گئیں ریلیف کیم قائم نہ کی جا سکے مزفرگرد دریا ایسے دریا ایسے چناب کے سلابی پانی سے خریبی عبادی ڈوب گئیں تربت کے علاقے اکلگ میں ندی میں نہاتے ہوئے سات لڑکیاں ڈوب کر جاوہک تمام لڑکیوں کی عمرے دس سے سترہ سال کی درمیان تھی جاوہک ہونے والوں میں فضا فائزہ، مہتاب، دردانہ، گشرا، شریف، مازیب شامل ہیں لاشک گھروں میں پہنچیں تو کہرام بچ گیا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں تضاب کر دی کا واقعہ خاتون جھلت گئی بچی نے کہا امی گھر میں سو رہی ہے تو فیصل آیا بوتل کنھکن کھول کر تضاب پھنٹ دیا خاتون کی حالت تشویشناک بانسپورڈ میں زیر علاج خاتون کی نشاندہی پر پولیس نے تین اپرات کہران سکنے لیے جشنیا ازادی کی آمد آمد ملک بھر میں تیاریاں سورا شور سے زاری ہیں ہیتراباد کی شاہی بازارسہ میں دیگر مقامات پر بیسز چندوں اور دیگر اشیا کے سٹالز سچ گئے ہیں چونیا میں بھی یومی آزادی کی تیاریاں روچ پر جگہ جگہ سٹالز سچ گئے ہیں اٹلی جانے والی تارکینے وطن دکی دو کشنیاں ڈوب گئی ستاون افراد کو بچا لیا تیس سے زائد ابھی تک لا پتا دو بچے کی زلاشے ہوئے لیا بھارتی تاریخ مسلمانوں کے ناحق قتل عام اور خون سے سرخ بھارتی آزادی سے اب تک 93,447 مسلم کشفہ سادات ہوئے ہیں اور مسلم کشفہ سادات میں پانچ لاکھ سے زائد مسلمان شاہید ہو چکے ہیں سب سے بڑے مسلم کشفہ سادات 1992 میں آیودھیا میں ہوئے ہیں انتہا پسند ہندو نے تین ہزار سے زائد مسلمانوں کو شاہید کیا 1999 میں بہار میں 9000-2020 میں دہلی میں مسلم کشفہ سادات میں 150 سے زائد مسلمان شاہید اور سینکروز زخمی ہوئے 2014 کے بعد ہندوستان میں مسلم مخالف جذبات میں شدید اضافہ ہوا بولی ووج میں بھی مسلمان مخالف فلم میں بنانے میں گزشتہ دہائی میں شدید اضافہ ہوا ہے تقسیم برسغیر سے اب تک 50,000 سے زائد مسجدوں کو نظر آتیش اور مندروں میں تبدیل کیا چاہ چکا ہے بھارت میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہریانہ میں مسلمانوں کی گھروں دکانوں کو بسمار کر دیا مینسپل اداروں نے تجاوزات کے نام پر مسلمانوں کے املاک کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا مختلف علاقوں میں اب تک 50 سے 60 تعمیرات بسمار کی جا چکی مقابی مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے مینسپل ادارے اور پولیس انتحاف مصر ہندو جماعت کے کہنے پر یہ کاروائیاں کر رہے ہیں فسدات مچھ ہے بچے جام بہا فیلون مسکا مارک زکربرگ کو ایک اور چیلنج کہتے ہیں کہ فائٹ کو لائف نیشن کروندہ سوشل میڈیا سائنٹ کے مالکان کے درمیان مکس مارشل آرٹس فائٹ لاؤس بیگاس میں ہوگی اور دونوں آج کلتے یاریوں میں مضروف ہے مقابی کی تمام آمدن سابق فوجیوں کی مدد کے لیے سمار کی جائیں گے پاکستانی کرکٹر محمد حریص کے مزے مزے کے قصے مددہ خوب محسوس ہوئے فاس پولر نے ایک اور انٹرویو میں بتایا کہ ٹیم میں وہ جب نئے نئے آئے تو مشہور کھلاریوں کے ساتھ ڈینرڈ پر جانے کی صورت میں ان کو کھانے کا آرڈر دینے کا حکم جاری کیا جاتا تھا ایک بار جب ان کا بلہ چل پڑا تو کرکٹ پینس میں وہ بھی مقبول ہو گئے پھر بدلہ لینے میں دیر نہیں لکھائی اور ہالی ووڈ ہورر فلم ہنٹنگ آف دی کوئن کا ٹریلر سارے فلم اٹھانا گس کوڑیلیس کی چواہی کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاریخ کا امیر آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے